بریک کے بعد خوش آمدید بریسو صاحب 10-15 سیکنڈ ہے اگر یہ حکومت پرویز لائی اور گورنر سرور کے لیے ہی بنی تھی تو پھر اللہ کی قسم یہ بھی نہ بنتی میرے پاس جواب جس کا یہ ہے پہلی بات ہو یہ کہ بریسٹر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں ان باتوں میں سبسٹانس موجود ہے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جب ہمیں باشن دیتی ہے جب ہمیں مارل ویلیوز سکھاتی ہے تو پھر ہمیں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یہ چکر کیا ہے یہ ہو کہہ رہا ہے ہو کہہ رہا ہے چیما صاحب آپ سے اتنی گالیاں سنی ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں آپ تو اچھا کریں گے ہم تو برے تھے چلیں میں کہہ رہا ہے کہ آپ کی بات میں سبسٹانس ہے میں آپ کی بات کو ایک دورز کروں گا کہ پارٹی میں میری بھی دعا یہی ہے اور میری سجیشن بھی یہ ہے کہ پارٹی فیس ہو اور دوسری بات پارٹی لائلسٹ ہو یہ جو الیکٹیبل کی تھی یہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن نے فیل کر دی جتنے الیکٹیبل لے کے آئے وہ زہم چاٹتے ہوئے گھروں میں چلے گئے آج نہ انہوں نے نون لیگ کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے انہوں نے اپنے الیکٹیبل جو اندر آئے نہیں ووٹ دیا پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ نہیں دیا اور میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے جو ووٹ عمران ہان کو ملے ہیں ووٹ پیپل پارٹی کو ملے ہیں ووٹ نون لیگ کو ملے ہیں ووٹ الیکٹیبل کو نہیں ملے جو الیکٹیبل کہتے تھے ہم چالی ہزار سے جیتے ہیں وہ چالی ہزار سے ہارے جس پارٹی میں بھی تھی تھے وہ سارے ہم چاٹتے ہوئے گھر گئے سو پارٹیوں کو دیکھنے پاری بات ہے جن لوگوں نے پانچ پانچ سال سپورٹ کیا ہے دستہ سال سپورٹ کیا ہے بائیس بائیس سال سپورٹ کیا ہے زندگیاں لگا دیا ہے ٹائم دیا ہے زندگیاں دیا ہے قربانیاں دیا ہے خون بھائی ہے پسینہ بھائی ہے ان لوگوں کو لے کے چلے یہ جو لوگ سارے کے سارے آپ کہلیں ہیڈ آفزز میں پہنچ جاتے ہیں جو آپ کہلیں کہ اوپر کے ٹیر کے لوگ ہیں جہاں وہاں جاگے خشامت کرنا یہ وہ بغیرہ بغیرہ ان لوگوں کو پارٹیوں میں جگہ کم کریں ورکر کو سپیس دیں ورکر کو سپیس دیں گے تو پارٹیاں بنیں گی یہ بہت ہی تھی کیمہ صاحب نے بڑی فراق دلی سے جو چیزیں تھی انہیں نہ صرف برداشت کیا بلکہ ان کو انڈورز بھی کیا گیا یہ بارٹی کیا گل صاحب جی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ پلاننگ کرنے والوں نے کہا جا سکتا ہے کہ خوبصورت پلاننگ کی کہ پہلے ان الیکٹیبل کو جو ہے وہ ایک جگہ کے پر کٹھا کیا تاکہ یہ اپنی پارٹیوں کے اندر جو ہے وہ نہ رہے اور پھر ان کے بعد وہ لوگ وہاں سے کامیاب ہوئے کہ اکثریت ان کی ہے کہ جن کے پاس شیئر کے ٹکٹ تھے اور ان کو شیئر کے ٹکٹ واپس کروا کے اور جو ہے گل صاحب تیرہ میں جب الیکٹیبل آپ کے پاس آتے تھے تو پھر آپ کیا کہتے ہیں اس پر تیرہ میں آپ کے پاس الیکٹیبل آتے تھے آپ کو یاد الیکٹیبل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آنا جانا ان لوگوں کا لگا رہتا ہے اور جب بھی حالات خراب یہی کرتے ہیں اور اگر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پارٹیوں سے بھاگتے ہیں تو یہ تو بلکل ٹھیک ہوا کہ یہ الیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوئے لیکن اب کیا ہو رہا ہے اب یہ اب جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے جس طرح سے ابھی یہاں پر بات ہوئی کہ پرویز علیہ صاحب کو یہاں پر لاکر سپیکر بنایا جا رہا ہے چودری سرور صاحب کو گورنم بنایا جا رہا ہے تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاہبان شیف صاحب کو جواب دینے یہاں سے یہاں سے ابتدا ہوتی ہے پارٹیوں کی جب اڈیالوجی کسی پارٹی کے اندر ختم ہو جاتی ہے اور جو اڈیالوجی رکھنے والا پلوٹیکل برکر ہوتا ہے وہ کل ہوتا ہے اور مسئلت کے تحت آپ دوسری پارٹیوں کے لوگوں کو فوقیت دیتے ہیں عوضے دیتے ہیں ترجیح دیتے ہیں تو وہ پارٹی اپنا وجود جو ہے وہ زیادہ دیر جو ہے وہ قائم نہیں رکھتی اور اب دیکھیں میں گورنر بنایا عمران اسمائل کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کیونکہ کراچی میں جب کوئی عمران خان کے ساتھ نہیں تھا تو یہ لوگ تھے تو دیکھیں جو لوگ آپ کے ساتھ چلے ہوں کمیٹڈ ہوں بیس بیس بائیس بائیس سالوں سے اپنی زندگیاں دی ہوں تو انہیں لینا چاہیے اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ گھل صاحب کچھ مشورے اپنی جماعت کو بھی دیں گے کہ پنجاب کے اندر ہمیں ایک ریال اپوزیشن لیڈر چاہیے اور وہ کسی پولٹیکل ورکر کو بنائیں کوئی ساد رفیق جیسا چاہیے اور اوپر بھی خدا کی قسم ہم اس موڈ میں نہیں ہیں اپوزیشن والے کہ دودھ کا دودھ پانی کا بانی جووے شیر لانے کے مترادف اور کوئی گانے شاہ نہیں سنتے رہے ہم ریال اپوزیشن لیڈر چاہتے ہیں ایسا اپوزیشن لیڈر نہ ملے جو ریگل چاک پھرتا رہے اور ائرپورٹ ہی نہ پہنچ سکے ہمیں ائرپورٹ پہنچنا ہے اپوزیشن کو ہمیں پاکستان کے در ایک اچھی اپوزیشن کر دی گا ہے میں سمجھ رہا ہوں میں کھل کے بات کر رہا ہوں اس وقت ایسا پولٹیکل ورکر بات کر رہا ہوں میں امید رکھتا ہوں کہ انہوں نے جانا تھا ائرپورٹ لوگ زیادہ تھے نہیں جا سکے اسی لیے وہ نہیں جا سکے نا جو جا سکتا ہے اسے بنائے دیکھیں اس میں آنسلی سپیکنگ یہ جو نا آپ کہلیں جو ورکر ہے پارٹی کا اسی نے پارٹی کو چلانا ہے اور اسی نے لے کے ابھی کراچی کی بات کریں ہم پی ٹی آئی کی پی ٹی آئی میں جتنے لائلیس تھے کراچی میں وہ جیتے وہاں پہ وہاں پہ کوئی الیکٹیبل نہیں آیا جیتے سو یہ جو آپ کہلیں گیم ہے الیکٹیبل کی وہ ساری پارٹیوں کو چھوڑ کے آپ جانا چاہیے آپ کہلیں پارٹی کے ایڈیالوجی پہ جانا چاہیے ورکنگ پہ جانا چاہیے جمہوریت کے ساتھ کمٹمنٹ پہ جانا چاہیے اپنی پارٹی کے ساتھ کمٹمنٹ پہ پارٹی کا ایجنڈے کو کرنے کے اور پارٹی جب مصیبت میں ہے تو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں یہاں جو بات ہو رہی ہے کہ جی ٹینکوں کے سامنے لیٹ جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو ورکر لیٹتا ہے نہ کہ یہ الیکٹیبل کبھی کرتے ہیں اور جو جس نے بھی الین کو لیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پارٹی کا الٹی مل لی ٹھیک ہے دیکھئے میں بڑا شورٹ میں جائے کسی اور لیا کے لیٹتا چلوں کہ یہ تو الیکشن کوئی اور طرح کا تھا کہ جہاں پر جو ہے وہ گلتان کے اندر میٹرو بس بنتی ہے اور جو ہے کراچی سمیت کے پی سمیت گلتا ضروری بات پوچھنی ہے کھٹے ہیں کھنڈرات ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا وہاں پر جو ہے وہ گلتان کے طرح مہارتے ہیں شہواز شیف صاحب نے جتنا کام پنجاب کے اندر کیا ہے وہاں کرپشن گی دی ہے وہاں کرپشن گی دی ملتان کی میٹرو ہوں کے کھا گیا تھا ملتان میں چھ سیٹے آپ نے سنے لئی کہ ملتان کی میٹرو یہ لوٹ کے چائنہ لے گیا تھا یہی تو آپ کا مسئلہ رہا ہے کہ جھوٹ کو اتنی دفعہ بولے سو مرحبا اچھا بس انہیں دو عرب پر جو گیا چائنہ دو عرب جو گیا دو عرب چائنہ جو لے کے گیا شہواز شیف اور ایک بات میں پوزیٹیو نوٹ پر ختم کروں گا کہ ہم جتنے پولیٹیکل برکر بیٹھیں اب آباد اٹھائیں کہ اب یہ جو خرچہ چالیس لاکھ پر لے گئے ہیں اسے پندرہ کی بجائے دس لاکھ پر لے گئے ہیں بہلکم صاحب بہت شکریہ بہلکم صاحب بہت شکریہ جمشیہ چیما صاحب بہت شکریہ اور سی ایم کون ہوں گے یہ تو کچھ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا لیکن سب سے امپورنٹ چیز ہے کہ آپ کے نظریات اور پارٹی کے ساتھ وابستگیاں اور نظریات وین یہ ساری چیزیں عوام کو جو ہے وہ کرائسی سے نگالنے کے لئے اگر صرف کی جائیں تو حالات بہتری کی طرف بھی جا سکتے ہیں اور سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ آنے والے سی ایم کو یہ ہوگا کہ لاہور میں لاکھوں کی تعداد میں بہت سارے بچے جو ہیں وہ سڑکوں پر بھیک مانگتے بھی دکھائی دیتے ہیں اور سڑکوں پر رولتے بھی دکھائی دیتے ہیں ان کا مستقبل جو ہے وہ کیا ہوگا یہ بھی بہت بڑا سوال یہ نشان ہے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکے پانے